ہلو دوستو میرا مامی سفران حضر آپ کا سواگت اسمارٹ گولڈ چینل پر گائز آج ہم بات کرنے والے ہیرا گروپ آف کمپنی کے انویسٹرز کے بارے میں ہیرا گروپ آف کمپنی کے انویسٹرز کی کیا سوچ ہے ان کے کیا کوشنز ہیں ان کی کیا کوئیری ہے تو آج ہم اسی کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نوارے شیخ کے بارے میں بات کریں گے ڈاکٹر نوارے شیخ اپنے انویسٹرز کے لیے کیا کر رہی ہیں آج ہم دو چیزوں پر بات کریں گے تو گائز ویڈیو میں ضرور آس تک بنے رہیے گا ویڈیو کہیں سے بھی سکیپ مت کریے گا کیونکہ آج کا ویڈیو بہت انفرومیٹیو ہے اگر آپ ہیرا گروپ آف کمپنی کے انویسٹرز ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ہیرا گروپ آف کمپنی کے انویسٹرز کے بارے میں گائز جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ انویسٹرز جو ہے ایک ہی کوششن کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ان کا کی پیمنٹ کی پیمنٹ کم ملے گا یہ کوششن آج سے نئی جب سے ڈاکٹرنوارا شیخ چھوٹی ہوئی ہیں ان کا ایک ہی کوششن ہے کی پیمنٹ ہمارا کم ملے گا ہم نے اتنے پیسے اس میں انویسٹ کیے ہیں وہ پیسہ ہمارا ڈو گیا ہے اور جب ڈاکٹرنوارا شیخ وہاں سے ریلیز ہوئی چھوٹی تو لوگوں کو ایک امید بند ہے کہ اب شاید ہمیں پیمنٹ مل جائے گا اور اس کو پر ڈاکٹرنوارا شیخ نے سٹارٹنگ میں بہت سارے ویڈیوز بنائے اپنے انویسٹرز کے لیے اس میں کچھ لوگوں کو انہوں نے پیمنٹ بھی دے رہا سٹارٹ دیا یعنی کچھ لوگوں کو پیمنٹ ملا پھر اس کے بعد کوئی اور پر ڈاکٹرنوارا شیخ ہوگی جس کے وجہ سے پیمنٹ بیچ میں بند ہو گیا ہے پھر بعد میں یہ میٹر آیا ہے کہ اب جو ڈیٹا یعنی جتنے لوگ اس میں پیسے انویسٹ کیے ہیں ان کا ڈیٹا چاہیے اب ڈیٹا کے لیے کیا ہے کہ ڈیٹا ان کے پاس آویلیبل نہیں ہے اب وہ ڈیٹا سارے میں کوئی کلیٹ کرنے ہوں گے اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو انویسٹر ہے کہ یہ جینوین ہے یا نہیں ہے تو اس کے قارنگ ورک ہوگا اب انویسٹرز جن لوگوں نے اپنے پیسے کو انویسٹ کیا ہے تو اب ان کو یہ لگ رہا تھا اس ٹائم کی اب پیمنٹ ہم لوگوں بہت جلد مل جائے گا لیکن پیمنٹ نہیں مل پایا تو انویسٹرز کے جو کوششن ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں کہ ٹیو کے ڈاکٹرنوارا شیخ سارے چیزیں کر رہی ہیں سارے افرٹ کر رہی ہیں لیکن وہ پیمنٹ ابھی تک ہمیں نہیں دے پائی ہیں تو سب سے بڑا کوششن سے ہی ہوتا ہے اب تو انویسٹرز کا کہنا ہے کہ ٹیوٹرنوارا شیخ سارے کام کو چھوڑکا سب سے پہلے اپنے انویسٹرز کو پیمنٹ دینے کی کوشش کریں تاکہ انویسٹرز کو پیمنٹ مل پائے اور انویسٹرز کا اعتماد اتوار پر بڑھ گئے لیکن ابھی فیلال ایسا کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ہے جس کی وجہ سے انویسٹرز پریشان ہے اس کو کتنا اسٹیبلش کر رہی ہیں اس کو کتنا پروموٹ کر رہی ہیں تاکہ وہ اپنے بزنس کو پہلے کی طرح سے جو رن کر پائیں اس کو چلا پائیں اسی لئے انہوں نے اپنا ہیرہ مارڈ سٹارٹ کیا اس کے ساتھ ساتھ اپنا ڈیجیٹل گوڈ پوائنس لانچ کیا تاکہ جو اس میں لوگ اپنے پیسے کو انویسٹ کریں اور ان کی ارنگوں اور یہاں تک یہ انہوں نے کہا کہ اس کام کو ہم نے بہت ہی سسٹیمیٹک کیا ہے پوری سٹرائٹیگی کے ساتھ کیا ہے تاکہ جو ہے اس میں کوئی فرولم کریٹ نہ ہو جیسے کہ نیکس ٹائم ہوا تھا تو وہ ساری سیچویشن یہاں پہ کریٹ نہ ہو کیونکہ سارا کام ہم آن لائن لے جانا چاہتے ہیں تاکہ پوری دنیا سے اس کام کو انجام دیا جائیں تو اس کے لئے پوری کوشش ہو رہی ہے اور اس پر ڈاکٹر نویر شیخ نے کمپلیٹلی کوشش کی ڈاکٹر نویر شیخ نے یہاں پہ دو باتیں کہے دینے کی پوری کوشش کر رہی ہوں کہاں کہاں سمیٹ ڈیٹا کے لیے جا رہی ہوں ہماری پوری ٹیم اس کام میں لگے ہوئی ہے اور ڈیٹا ہمارا کلیکٹ بھی ہو رہا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ان کا بزنس سے یہ اسٹیبلیش ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ہمارے انیویسٹرز کا جو اماؤنٹ ہو اس کا 20% ہم اپنی ریسپونسبلیٹی پر اپنے انیویسٹرز کو اماؤنٹ دیں گے تاکہ جو ہمارے انیویسٹرز اپنی ضروریات کو پوری کر سکیں جو ان کی اپیرمنٹ ہو اس کو پورا کر سکیں تو اسی کے اپیرمنٹ انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم 20% اماؤنٹ دیں گا جیسے جیسے ہم اپنے ڈیٹا کلیکٹ ہوتا جائے کہ ہم جو ہے پیمنٹ دینا سٹارٹ کر دیں گے اور پھر جب یہ بزنس اسٹیبلیش ہو گیا بہت سے لوگوں اور بہت سے لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر نوینا شیخ کے بارے میں جیسا کہ سوچا جا رہا تھا کہ وہ غلط کر رہی ہے لیکن یہاں پہ کچھ بھی غلط نہیں ہے بہت زیادہ سیریس ہیں تاکہ اس کام کو جل سے جلد انجام دیا جائے انہوں نے کہا کہ ہم انیویسٹرز کی وجہ سے ہیں ہمارے انیویسٹرز ہمارے فیملی کی طرح ہیں اگر ہمارے انیویسٹرز نہ ہوں تو ہم بھی کچھ نہیں ہیں اور اس کے لیے ہمیں کمپلیٹ کوشش کر دیں ہیں اور اس کے لیے انہوں نے کمپلیٹ کوشش بھی کی تو گئیز آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں تو ڈاکٹر نوینا شیخ آپ کے لیے کمپلیٹلی کوشش کر دیں ہیں آپ کے پیمنٹ کے لیے کمپلیٹلی کوشش کر دیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنی بزنس کو بھی اسٹیبلش کر دیں ہیں اور وہ دو دو کام ایک ساتھ لے کر چل دیں ہیں اور یہاں تک کہ وہ کام بھی کافی آگے بڑھ جکی ہیں اور جگہ جگہ پر ان کا جو پلان رہا ہے انہوں نے جو ایک مائٹ بنایا ہے تاکہ جو اپنے بزنس کو پوری طرح سے سپریڈ کر پائیں تو وہ ساری چیزوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے کر رہی ہیں کیونکہ انہوں نے پوری سٹریٹیجی بنائی ہے کہ کس طرح سے ان کو اپنا بزنس کرنا ہے کس طرح سے اپنے بزنس کو پوری دنیا میں سپریڈ کرنا ہے تو وہ ساری چیزوں کو وہ لے کر چل رہی ہیں انویسٹرز کا پیمنٹ کچھ دنوں میں انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بارے انہوں نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہے ساری چیزوں کو انہوں نے کلیریفائی کیا ہے ساری چیزوں کی ڈیٹیلز بتائیے تو یہاں پر کوئی بھی سینسیر انیویسٹرز ہوگا تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ کیا پروبلم ہے کب ہونے پیمنٹ ملے گا جس میں جارہاں ڈیٹیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں بس یہاں پر آپ کو موٹا موٹا یہ سمجھنا ہے کہ ڈاکٹر نوہیرہ شیخ جو کوشش کر رہی ہیں اپنے انیویسٹرز کے لیے کوشش کر رہی ہیں اور اپنے بزنس کے لیے کوشش کر رہی ہیں جو کاموں اٹا کائن لے کر چل رہی ہیں تو بس ڈیٹیلز یہاں پر ان کا بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارے انیویسٹرز کو پیشنس رکھنا ہوگا ہم لوگ پیشنس رکھے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ڈاکٹر نوہیرہ شیخ ہم لوگوں کے پیمنٹ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کب اس کو ریلیس کرتے ہیں کب ہمارے اپنے ٹرانسپر ہوتا ہے تو اس آئے ڈیٹیل آپ کو کوشش دینوں میں مل جائے گی تو گائیس آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کیسا لگے اسے لائک اور شیئر کر دیں چینل پر اگر پہلی بار آ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل پر آپ کو اسی طرح کی چینل پر کونٹنٹ ریگولر لی بیس پر ملتے رہتے ہیں تو چلیے گائیس ملتے ہیں ایک سوڈیو میں تب تک لی دیجئے اجازت Thank you so much